نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اور کیند سرکار دس جولائی کو ہی شیڑش عدالت میں اپنے لکھت جواب کا حلف نامہ دے چکی ہے جس کے بعد گیارہ جولائی کی سنوائی میں کوٹ نے ویبین پکشوں کے یاچکہ کرتاؤں سے حلف نامہ دائر کرنے کے لیے کہا تھا ان سبی پر سنوائی کے لیے اٹھارہ جولائی کی تاریخ رکھی گئی تھی چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ نے تین ججوں کی پینچ پورے نیتی یوجی ماملے پر سنوائی کر رہی ہے پہلی ہیئرنگ آٹھ جولائی کو ہوئی تھی دوسری سنوائی گیارہ جولائی کو جسے صرف پکشوں سے جواب مانگٹر ٹال دیا گیا تھا تس جولائی کو دیہ حلف نامے میں ایک کیندر سرکار سبی سوڈنٹس کے لیے نیت ری اگزام کی ضرورت سے انکار کر چکی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر نیت پیپر لیگ نہیں ہوا ہے اور اس سے کافی چھوٹی سنکھیا میں سوڈنٹس کو لاب ملا ہے اس ترک کے پیچھے سرکار نے آئی آئی ٹی مدراز کی ڈیٹا اینلیسس ریپورٹ کا حوالہ دیا ہے آٹھ جولائی کو ہی پہلی ہیئرنگ میں سپریم کورٹ نے نیت پیپر لیگ کی بات پر سہمدی جتائی تھی اے سی سی نے کہا کہ ایک بات تو تیہ ہے کہ پیپر لیگ ہوا ہے حالانکہ اس کا دائرہ کتنا ویعاپک تھا اس کا پتہ لگانے کا ذمہ انٹی اے اور کندر کو دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ نیت ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے ماملہ آئیٹم نمبر پانچ سے نو تک لسٹڈ ہے کچھ ہی منٹوں میں نیت پر سنوائی شروع ہو جائے گی اس سے پہلے انٹی اے نے سممیشن دیا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ڈیجرونگ کینڈیڈیٹ کو موقع گوائے ہیں کیونکہ سیلیکشن رائنگ کے ادھار پر ہوتی ہے ناکی مارکس پر کامپٹیٹیو اگزام میں ریلیٹیو میریٹ سب سے مہتوپور ہوتا ہے کورٹ کی کاریواہی گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر شروع ہوگی شیش عدالت میں دو نئے ججو کے شپت گرنگ کے کارن نیت ہیئرنگ کا ٹائم تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا ہے ایڈوکیٹ ہڈڈا نے کورٹ میں دلیل دی ہے کہ انٹی اے اور سرکار نیت دوہزار چوبیس میں مارکس زیادہ ملنے کے دو کارن رہے رہی ہے سلیبس میں کٹاؤتی اور زیادہ کانڈیڈیٹس لیکنے پورا سچ نہیں ہے سلیبس گھٹایا گیا تو بڑھایا بھی گیا میں بڑے ہوئے پورشے دکھا سکتا ہوں آئی آئی ٹی مدراز کی ریپورٹ میں جو کارنگ دکھایا گیا ہے اس میں پیپر لیگ کی بات مانی گئی ہے مارکس بڑھانے کی بات مانی گئی ہے کارنگ کہیں یہ نہیں رکتا کی گڑھوڑی تھی وکیل ہڈڈا نے کہا کل 571 شہروں میں NTA کہتی ہے کہ ٹاپر سبھی جگہوں سے آئے ہیں لیکن آکڑے صرف 17 کے دیئے گئے یہ شرما کیوں رہے ہیں ٹاپ 100 کے آکڑے کیوں نہیں ہیں اس کے بعد CGI نے سولیسٹر جنرل سے کہا کہ اگر آپ پاس نیٹ ٹاپ 100 رائنگ کا بریک اپ ہے تو دیجئے یہ ٹاپر کن شہروں سے ہیں اس پر بھی NTA کہا کہ حلف نامے میں نیٹ 2024 ٹاپ 100 سٹوڈنٹس کا ڈیٹا اٹیشٹ ہے ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے نیوز ویل انڈیا